اسلام علیکم دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اختتام پذیر ہو چکا ہے پہلے دن ٹاس اسٹریلیا نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اسمان خاجہ اور ڈیوٹ وارنر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور 126 رنج کی پرنشب ہوئی وہیں پہ شہین شافریدی نے پہلی ویکٹ حاصل کی جہاں پہ اسمان خاجہ چالیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ڈیوٹ وارنر نے بہترین بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے 164 رنج کی لا چواب ہی نس کے لیے اور اس کے بعد آمیر جمال کا شکار بنے آمیر جمال نے آج بہترین بولنگ کا مظہرہ کیا اور انہوں نے ٹریویس ہیڈ اور ڈیوٹ وارنر دونوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو پاکستان کی جانب سے بہترین بولنگ کا مظہرہ آمیر جمال نے کیا جنہوں نے دو کھلانی کو آؤٹ کیا وہیں پہ خورم شہزاد نے ایک ویکٹ حاصل کی فاہی مچرف نے ایک اور شاہین شاہ آفریدی بھی ایک ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو عجیب واقعہ ہوا وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اللہ نکمان دوستو